اکبر چوک ری موڈلنگ اور فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ اکبر چوک اور مرانا شوکت علی روڈ کو جگمگانے کے لیے کروڑوں روپے اضافی خرج کیا جائیں گے مسلسل تبدیلیوں کے باعث منصوبے کی لاغت پانچ ارب روپے سے تجاوز کر گئی سرکم پر لائٹنگ کے لیے آٹھ کروڑ چھہتر لاکھ سے زائد رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے مزید جانتے ہیں زین الابدین سے زین اگا کی جو کہہ اس بارے یہ الڈی اے کے جانب سے جو اکبر چوک ری مولٹنگ اور فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس منصوبے میں الڈی اے کے شعبہ انجنئرنگ کی مبجنہ غفلت اور کتاہی کی وجہ سے اس کی لاغت میں ہو شربہ اضافہ ہو رہا ہے لاہور نیوز جو حقائق سامنے لے کر آیا ہے اس کے مطابق اکبر چوک اور ملانا شوکت علی روڈ کو جگمگانے کے لیے اضافی کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے جبکہ اس سے قبل منصوبے میں تبدیلیوں کے سبب اس کی لاغت پانچ ارب روپے سے تجابس کر چکی ہے جبکہ اکبر چوک پر سڑکوں کی کارپیٹنگ پر بھی اضافی پچیس کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں موجودہ صورتحال میں اکبر چوک فلائی اوور اور سڑک پر نئی لائٹس لگانے کا پلان بنایا گیا ہے اور الڈی اے کی جانب سے پی سی ون کے متضاد ان سڑکوں پر لائٹس لگانے کے لیے آٹھ کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ ان سٹھ ہزار روپے کا تخبینہ لگایا گیا ہے جو کہ پی سی ون کے علاوہ جو فانچ ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے تاہم پلان کے تحت جناح سبتال سے پیکو روڈ تک نئی لیڈی سولر لائٹس لگائے جائیں گی جبکہ ملانا شوکرت علی روڈ پر بنے والے جو دس یوٹنٹ ہیں وہاں پر بھی یہ سولر لائٹس لگائے جائیں گی جب اس کا پی سی ون الڈی گورنی گورنی کے جانب سے منظور کیا گیا تھا اس وقت اس منصوبے کی لاغت تین ارب دس کروڑ بارہ لاکھ روپے تھی اب جو اس کا ریوائزٹ پی سی ون منظور کیا گیا ہے اب اس کی لاغت پانچ ارب ستاون لاکھ باون ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے اس طرح ایڈی اے کی یہ ناکس حکم تیملی کی وجہ سے اس کی لاغت میں دو ارب روپے تھی کا اب تک اضافہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے زین العبدین بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں اگاہ کرنے کے لیے